بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام اس وقت رات گئے بڑا دھماکہ ہوا ہے اور چودری پرویز الہی کا انٹرویو جس کے نشر ہوتے ہی اس وقت ایک جانب تو تھر تھلی مچ گئی ہے لیکن وہیں دوسری جانب چودری پرویز الہی نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں جنہیں شاید عمران خان پوری زندگی نہ بھول پانے ایک جانب تو انتہائی اہم اتحادی بھی باقاعدہ طور پر اوفیشلی ساتھ چھوڑ چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا تو وہیں دوسری جانب حکومت کی غلطیوں کو بچوں کی نیپیوں سے تشبیح دینا اور یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت کی نیپیاں تبدیل کرتی رہی ہے ان کے گند کو صاف کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت تک کی جو بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو بڑے دعوے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں جو چودری پرویز الہی نے کیا ہے اور یہ وہ شخصیت ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ان کے رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے ایک دور کے اندر اور اس وقت ان کی طرف سے پشاور سے اور پشاور سے مراد سب جانتے ہیں کہ کون سی اہم فوجی شخصیت ہیں پشاور سے ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں جنہیں چودری پرویز الہی کنفرم کر رہے ہیں کہ وہاں سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور اس وقت سیبل ملٹری لیڈرشپ دونوں کے لیے بڑی الارمنگ ان کی سٹیٹمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے آپ کے سامنے بڑی اہم ڈیولپمنٹس اور ابھی تک کی جتنی چیزیں ہیں اور مولانا فضل الرحمان نے کور کمانڈر کانفرنس کا علامیاں جاری ہوتے ہی ڈر کر ایک بہت بڑا یوٹن لیا ہے اور ایسا یوٹن جو کہ دکھاتا ہے کہ اب یہ بھی لیٹ چکے ہیں یہ پہلے دانے دیتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے فوج کی باتیں مانتے ہیں فوج ملک کو ڈکٹیٹ کرتی ہے عمران خان نیچے لگا ہوا ہے وہ مسئلہ ان کا یہ نہیں تھا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ ہمیں کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ نیچے لگاتی ہیں ہم تو تیار ہیں ہم تو لیٹ چکے ہیں اور ایک بہت بڑا یوٹن بھی لیا ہے تو کافی امپورٹن ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ باپ بلوچستان عوامی پارٹی نے خیبر پختون خواہ حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے بی اے پی کے صبائی پارلیمانی لیڈر بلاولہ فریدی کا کہنا تھا کہ کے پی حکومت سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں ادم اعتماد میں حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ جلد قومی سمبلی سینٹ اور بلوچستان میں بھی حکومت کے ساتھ اتحاد ختم کریں گے اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے بلاولہ فریدی کا کہنا تھا کہ زم ازلا کے منتخب نمائندوں کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے ہمیں مدو ہی نہیں کیا ان کا کہنا تھا کہ مارے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے فنڈز پی ٹی آئی ارکان کو دیے جا رہے ہیں باپ کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں واضح رہے کہ خیبر پختونخواہ اسمبلی میں بلوچستان عوامی پارٹی کے عراقین کی تعداد چار ہے اور بلاولہ فریدی پارلیمانی لیڈر ہے تو انہوں نے کیپی اسمبلی سے حکومت کے خلاف اور اپوزیشن بینچز میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اب اس سب کے اندر ایک جانب تو مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے اور مولانا فضل رحمان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج کے دن یعنی جو دن چڑھ چکا ہے جو سولہ تاریخ ہے سولہ مارچ کو بہت سے تعدادی ہمارے ساتھ آ جائیں گے فیصلہ ہو جائے گا تمام تر چیزیں واضح ہو جائیں گی لیکن انہوں نے اس سب کے اندر کہا ہے کہ تئیس مارچ کو قافلے اسلام آباد میں داخلے سے گریز کریں ہم اسلام آباد میں پچیس مارچ کو داخل ہوں گے کیونکہ آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وہ آئی سی وزرائے خارجہ کی میٹنگ کانسل آف فارن منسٹر کا اجلاس اور پاکستان ڈے پریڈ ان کی سیکیورٹی پر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا اب مولانا صاحب نے اس میں ون ون سیچویشن ایسے نونڈی کہتا ہے چلیں تئیس کو ہم نکل پڑیں گے لیکن تئیس تاریخ کو کوئی قافلہ اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگا سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اسلام آباد داخلے سے گریز کریں ہم پچیس مارچ کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے اور اس سب کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جانب چودری پرویز علائی صاحب کا تہلکہ خیز انٹرویو آیا ہے اور اس سب میں یہ بتایا گیا ہے میں کاف لیگ کی پہلے اندر کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کاف لیگ نے بالکل ایسے جیسے اپنی بولی ہوتی ہے آپ اپنا اشتہار لگا دیتے ہیں اوائل ایکس پر کہ آئیں اور ہمیں خرید لیں تو وہ یہ لگا چکے ہیں قیمت ہے سی ایم شپ چیف منسٹر آف پنجاب کی کرسی کاف لیگ نے وزارت والا پنجاب کی پیشکش کرنے والوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کاف لیگ کے حوالے سے مصدقہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو بھی ہمیں وزارت والا پنجاب کی پیشکش کرے گا ہم تو صرف بھئی اس کا ساتھ دیں گے ذرائع نے بتایا ہے کہ قاف لیگ کی نون لیگ سے بھی بات چیت جاری ہے نون لیگ سے سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہے تاہم خواہش ہے کہ معاملات تیہ ہو جائیں تاری بات ہے ان کی تو خواہش ہوگی کہ معاملات تیہ ہو جائیں اور کسی طریقے وزارت والا مل جائیں ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملات تیہ ہوئے ہیں تو یہ بھی اچھی بات ہے لیکن اسمبلیوں کی مدت پوری ہونی چاہیے یعنی کہ ہم وزیر اللہ بنے تو پھر سال سوا سال ڈیڑھ سال تو پھر وزارت اللہ کے مزے لوٹیں یہ نہ ہو وزیر اللہ بھی بنے اور دو مہینے کے بعد نئے انتخابات کرانے کا اعلان ہو جائے اس سب کے اندر بہت سی اہم ترین ڈیویلپمنٹس بھی ہیں اور چودری پروی زلائی نے جو انٹرویو دیا ہے وہ اس کے والے سے میں آپ کے سامنے کچھ اہم ڈیویلپمنٹس رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ انٹرویو اس وقت بہت اہم ہو چکا ہے بہت سے رازوں پر سے پردہ اٹھایا ہے بہت سی دل کی باتیں اور سب سچ اگل بھی بیٹھے ہیں بہت سی ایسی باتیں جو ان کی اپنی سیاست کو ہٹ کریں گی وہ بھی چودری صاحب گھر بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے انکلینیشن جو ہے وہ آپوزیشن بینچز کی طرف ہے انہوں نے کہا تھا کہ حکومت نے ہر جگہ بگاڑ پیدا کیا ہے حتیٰ کہ اپنے لوگوں سے بھی حکومت نے بگاڑی ہے زبان ایسی چیز ہے جو توڑتی بھی ہے اور جوڑتی بھی ہے پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے غلط مشوروں سے ایسی نوبت آئی ساڑھے تین سال بعد تو انہیں سیکھ لینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ساڑھے تین سال میں بھی کچھ نہیں سیکھا اب اس میں انہوں نے مزید بھی کچھ بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بات کرتی ہیں کچھ لوگوں اور دوں ہوتا رہتا ہے یعنی کہ give and take تو سیاست کا حسن انہوں نے کہا ہے کہتے ہیں کہ پہلے عاصف زرداری اور پھر شباز شریف نے ہمیں وزارتِ اللہ کی پیشکش کی حکومت کیا پیشکش لاتی ہے ہمیں انتظار رہے گا یعنی موں سے ہم نہیں مانگ رہے لیکن دیکھیں جو انہوں نے ہمیں وزارتِ اللہ دیا آپ ہمیں کیا دیتے ہیں تو یہ ہمیں انتظار رہے گا حکومت کی پیشکش آنے کے بعد مشاورت کریں گے حکومت نے پیشکش کی تو سب اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے تاہم اب بھروسے کی بات ہوگی یعنی کہ اب ہمیں گرنٹیاں بھی چاہیے ہوگی سپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ مکم نے بھی شکوا کیا کہ حکومت نے بات نہیں کی وزیراعظم عمران خان سے دو بار ملے مگر کوئی بات نہیں ہوئی وزیراعظم موارے گھر آئے اور ہم پیشکش کا خود تو نہیں کہہ سکتے تھے ایمکو ایم بی اے پی فیصلہ کر لیں تو ہم بھی فیصلہ کر لیں گے کہتے ہیں کہ اب ہم خود تو کہتے ہیں اچھے نہیں لگتے وزیراعظم صاحب ہمیں خود کہے نا کہ آئے اور وزیراعلا بن جائیں پروے زلائی نے بتایا کہ پی پی اور نون لیگ فیصلہ کر چکی ہے ڈیڑھ سال پورے کریں گے اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی آپوزیشن کی جانب سے آصف زرداری زامن ہوں گے یعنی کہ چودری صاحب کو زرداری صاحب پر ٹرسٹ ہے اور آصف زرداری نے کہا کہ اگر میری بات نہ مانی گئی تو الگ ہو جاؤں گا اگر وزارت علا مل جائے تو پی ٹی آئی کی کوتاہیوں کو میں دور کر دوں گا یہ کہنا تھا چودری پروے زلائی صاحب کا انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسمنٹ پر بات ہوئی ہے شباز شریف کو نواز شریف نے اجازت دیا یا نہیں یہ ان کا معاملہ ہے مخالفین ایک شخص کے خلاف ہوتے ہیں تو تلقیہ بلا دیتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فی کا اتحاد مجھے بہت دیر پا لگ رہا ہے یعنی یہ لانگ لاسٹنگ اتحاد ہے اور میں آپس کے پھڑے بھول جانے چاہیے یعنی سیدھے سیدھے طریقے کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کمانگا میں نو وزیرعالہ بنا دے ہو اور نون لیگ کے ساتھ بھی میرے معاملات تیہ کرنے کے لئے تیار ہوں اس سب کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے عمران خان کی نیت پر تو کوئی شک نہیں ہے کوئی دور آئے نہیں ہے انہوں نے بہت دیر کر دی ہے شگاپ پڑ چکا ہے ان کو میرا مشورہ ہے کہ لوگوں کے دل جیتے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہوگی ہم نے ہر مشکل میں حکومت کا ساتھ دیا لیکن حکومت نے تعلقات بنائے نہیں بگاڑے ہیں ناسمجھداری بہت سے سیاسی کھیل کو خراب کر دیتی ہے سیاست کچھ لو اور دو کا نام ہے میں بتائیں ہمیں کیا ملا ہمیں تو کچھ ملنا چاہیے تھا ہماری طرف سے وفاداری ہوئی اور دوسری طرف سے ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں تو یہ چودری صاحب نے کہا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ مونس نے تقریر کی تو ہمیں نیب سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئیں حکومت میں عقل اور دانش اور سمجھداری کا سو فیصد فقدان ہے تمام جماعتوں نے ہمیں پیشکش کی ہے مگر حکومت نے ہمیں کوئی پیشکش نہیں کی وزیراعظم کو بدلہ لینے کا بڑا شوق ہے سب کو نیب میں ڈال دیا یہ حکمرانی کا طرز یا حکمرانی کا طور طریقہ نہیں ہے اور پھر کہتے ہیں کہ نیوٹرل صرف جانور ہوتا ہے اس بات پر چودری پرویز علائی نے کہا پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو یعنی کہ یہ بھی ایک طرح سے میسج دیا کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے خوش نہیں ہے نہ تجربہ کاری بہت ہے انہیں پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا نیچے اتریں گے تو پھر یہ سیکھیں گے اور اس لیے انہیں نیچے اتارنا ضروری ہو چکا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن اکٹھی ہو کر ان کے مقابلے پر آ گئی تو یہ روک نہیں سکیں گے یہ چودری صاحب کی زبان آپ کو لگ رہے کہ کچھ ہی گھنٹوں کے اندر وہ اناؤنس کر دیں گے کہ وہ حکومت سے الگ ہو رہے ہیں کیونکہ اب وہ اپوزیشن کے ترجمان کے طور پر یہ باتیں کر رہے ہیں اس سب کے اندر جانگیر ترین گروپ کے حوالے سے کہا کہ وہ تو عثمان بزدار کو ہٹا کر دم لے گا اگر ہمیں وزارت اعلی مل گئی تو ہم پی ٹی آئی کے سارے مسئلے ساری کتائیاں جو جو انہوں نے کیا اسے دور کریں گے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے ہمیں پی ٹی آئی کے اندر کافلی کو زم کرنے کا مشورہ دیا کہ آئیں پائٹی کے اندر شامل ہو جائیں اپنی پائٹی کو ہمارے پھر ہم پی ٹی آئی کی طرف سے چودری پرویزلائی کو بنا دیتے ہیں وزاری وزیر اللہ آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں اب اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کا جو سپورٹ ہے وہ حاصل کرتے آئے ہیں اسٹیبلشمنٹ ان کی نیپیز جو ہیں وہ بدلتی رہی ہے اور اس سب کے اندر ان کی جو نیپیز ہیں جیسے بچوں کی بدلی جاتی ہیں تو حکومت کی نیپیز کوئی اور بدل رہا تھا پھر انکر نے جب پوچھا کہ جی اچھا کوئی اور بدل رہا تھا تو کیا اب وہ نہیں بدل رہا تو کہتے ہیں اب اس مہنگائی میں نیپیاں بھی بڑی مہنگی ہو گئی ہیں اب نیپی نہیں بدلی جائے گی اس کے ساتھ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا پشاور سے چیزیں ہو رہی ہیں کچھ ہیفرٹس ہو رہے ہیں تو ان کا ہاں پشاور سے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں لیکن پشاور سے صرف چرسی تکہ اور چپلی کباہ بھی آئیں گے اور یہ حکومت کے تعدید چودری پرویز علائی صاحب کی جانب سے یہ باتیں آئیں ہیں تو ان کی امپورٹنس کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باق پہلے الگ ہو چکی ہے کے پی حکومت سے دوسری وفاق میں بھی یہ الگ ہو جائیں گے کاف لیگ مکمل طور پر پر تول رہی ہے آخری کوشش ہے یہ انٹرویو کہ کسی طریقے حکومت میں مزارت اللہ کا خواب دکھا دے پھر ہم ذرا بہتر فیصلہ کر لیں کیونکہ ادھر نون لیگ بھی ہو سکتا ہے ان ٹائم پر چھوڑا گھوپ دے اور تمام تر چیزیں کر دے تو یہ ایک بڑی امپورٹن ڈیویلپمنٹ ہے کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات